اب ہم دیکھیں گے کہ کنڈیشنل فارمیٹنگ کیا ہوتی ہے ہمارے پاس یہ ایک ڈیٹا سیٹ ہے اس میں ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم سیلری والے کالوم کو کس طریقے سے فارمیٹ کریں کہ ہمارا جو ڈیٹا ہے اس گیون فارمیٹ کے اکارڈنگ سیٹ ہو کنڈیشنل فارمیٹنگ پر کلک کرتے ہیں یہاں پر آپ کو ڈیفرنٹ آپشنز ملیں گے ہائیلائٹ سیل رول ٹاپ باٹم رول ڈیٹا بارز کلر سکیلز آئیکن سیٹ نیو رول کلیے رول مینج رول یہ تو اس کی سیٹنگ ہے اور اوپر جو ہیں ڈیفرنٹ جو آپ کو آپشنز مل رہے ہیں ہمیں چاہیے ہائیلائٹ رول ہائیلائٹ رول ابھی اس لیے کیوں چاہیے کہ یہاں پہ ہم ہائیلائٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ وہ کونسے ایمپلائیز ہیں جن کی سیلریز جو ہیں ایک خاص آمانٹ سے زیادہ ہیں اور ایک خاص آمانٹ سے کن کے کام ہیں اس کے علاوہ ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اگر ہم کلر سکیلنگ اس کی کریں تو ہم کلر سکیلنگ کے اکارڈنگ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ لٹس پوز گرین یلو ریڈ والا کلر سکیل ہے تو وہ ہمیں بتائے گا کہ کس کی سیلریز جو ہے ایوریج ہے کس کی زیادہ ہے اور کس کی بلکل لو ہے اس طرح سے ہم ڈیٹا بارز کو یوز کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری بارز جو ہیں وہ کیسے موو کر رہی ہیں اب ٹاپ بارٹم رول بھی دیکھ سکتے ہیں اب ٹاپ بارٹم جو ہے وہ تو اپ ڈاؤن والی ویلیوز کے لیے ہوتا ہے یہاں پہ ہائی لائٹ سائل رول ہے آپ یہاں پہ گریٹر دین بھی یوز کر سکتے ہیں لیس دین بھی کر سکتے ہیں بیٹوین بھی کر سکتے ہیں ایکول تو بھی کر سکتے ہیں ٹیکسٹ دیٹ کونٹین بھی ہو سائے گا ایک ڈیٹا اکرنگ جو ہے یا ڈبلیگیٹ ویلیوز اس کولم کو سیلیکٹ کرتے ہیں اس کولم کو سیلیکٹ کرنے کے بعد ہم کنڈیشنل فارمیٹنگ بھی جاتے ہیں تو آپ کے پاس ڈیفرنٹ آپشنز آ جائیں گے جس میں ہائی لائٹ سائل رول ہے ٹاپ بارٹم رول ہے ڈیٹا بار ہے کلر سکیل ہے ایکن سیٹ ہے ہمیں یہاں پہ ہائی لائٹ رول چاہیے ہم کہتے ہیں کہ گریٹر دین اگر کس کی امپلائی کی اگر کسی امپلائی کی جو سیلری ہے وہ ٹونٹی تھاؤزنڈ سے عباب ہے تو وہ آپ کو یہاں پہ ہم نے لائٹ شو کر دینی ہے کہ کلر جو یہاں پہ ہم نے اس کا سیک کا کلر شو کر دینا ہے کون سا کلر ہونا چاہیے ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ وہ گرین فل ویڈ ڈارگ گرین ٹیکسٹ ہے اور اس کو اکے کر دیتے ہیں اس کے بعد کنڈیشنل فارمیٹنگ پہ جاتے ہیں ہائی لائٹ سیل رول اب لیس دین والے پہ جاتے ہیں جس کی سیلری ٹونٹی تھاؤزنڈ سے لیس ہے وہ ہمیں ییلو فل ویڈ یا ڈارگ ییلو ٹیکسٹ نظر آئے اوکے کرتے ہیں تو اس کی طریقے سے ہم جو ہے سیلری والے کولم میں ہم جو ڈیفرنٹ ویلیوز جو ہیں ایک اس کو کنڈیشن دیکھے کہ ایک سپیسیفک اماؤن سے جس کی زیادہ سیلری ہے وہ ہائی لائٹ کرے اور جس کی ایک سپیسیفک اماؤن سے کم سیلری ہے وہ ہائی لائٹ کرے ایک یہ چیز ہے دوسرا ہے ہم کس طریقے سے ہم جو کلرڈ سیل ہیں ان کو جو ڈیٹا ہے ایک لارج ڈیٹا سیٹ میں ہم اس کو کس طریقے سے کاؤنٹ کر سکتے ہیں لیٹس پوز یہاں پہ اپ ڈیزیگنیشن کے اکارڈنگ میں چیک کرنا چاہتا ہوں تو یہ مجھے کلر کے اکارڈنگ چیک کرنے کے لئے کلر کے اکارڈنگ کاؤنٹ کرنے کے لئے ڈیویلپر آپشن جو ہے وہ آن ہونا چاہیے ایکٹیو ہونا چاہیے اگر تو ڈیویلپر آپشن جو ایکٹیو نہیں ہے آپ ٹول بر مینیو میں رائٹ کلک کریں کسٹمائز ریبن پہ کلک کریں تو آپ کے پاس ایک پوپا پیچ شو ہوگا اس میں کسٹمائز ریبن پہ جا کے آپ نے یہ جو یہاں پہ ڈیویلپر آپشن ہے اس کو اکے کرنا ہے اگر آپ کا ان کلک ہوگا آپ نے کلک کرنا ہے اور اس کو اکے کر دینا ہے تو آپ کا ڈیویلپر آپشن یہاں پہ ایکٹیو ہو جائے گا ڈیویلپر آپشن پہ کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ نے میکروز پہ جانا ہے اور میکروز پہ آپ نے میکرو کی شیٹ آپ نے کریئٹ کرنی ہے میکرو کی شیٹ کرنے کے لئے آپ نے یہاں پہ میں نے یہاں پہ کوڈینکس لکھا ہے اپنے کمپنی کے حوالے سے اپنے میں نے یہاں پہ کوڈینکس لکھا ہے کوڈینکس کو لکھا ہے آپ نے create پہ کلک کرنا ہے کیونکہ میں نے پہلے create کیا ہوا ہے میں اسی کو open کر لوں گا اس کو open کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہ آپ function دیکھ لیں یہ colored count cell جو ہے یہ والا function جو ہے یہ color cell count کرنے کے لیے ہے یہ function آپ نے یہاں پہ add کر دینا ہے جب آپ اس کو add کر دیں گے ایڈ کرنے کے بعد آرڈ پلس کیو پریس کریں گے آرڈ پلس کیو پریس کرنے پہ آپ یہ جو ہے ایم ایس ایکسل کی شیٹ پہ آ جائیں گے ییلو کلر میں گرین کلر میں پسٹیچو کلر میں آر جو پپل کلر ہے اس میں جو یہاں پہ سیل ہیں کتنے کتنے ہیں اب کلر جو سیل ہیں ہم کس طریقے سے کاؤنٹ کریں اس کا فارمولہ ایکول کاؤنٹ کلر سیل اس سیل کو دیکھنا چاہ رہے ہیں کومہ اس ایرے میں اس کو لاگ کر دوں گا ایف فور سے بریکٹ کلوز کرتا ہوں انٹر پریس کرتا ہوں تو میرے پاس یہ ڈیٹا آ جائے گا اب اگر میں اسی فارمولے کو ایسے کوپی ڈریک ڈاؤن کر دوں تو یہ ہمارا جو ریزلٹ ہے وہ ہمیں بتا دے گا کہ یہ جو ریسپیکٹیو کلرز والے سیل ہیں وہ اس کولم میں کتنے کتنے موجود ہیں یہ میتھڈ ہے جس کے ذریعے سے ہم کنڈیشنل فارمیٹنگ کے ساتھ اپنے ڈیٹا سیٹ کو ارینج یا مینیپلیٹ کر سکتے ہیں موسیقی موسیقی